ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ آسا کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ بڑی ہیں اچھے سے ہوں گے دوستوں تو آج میں کوئی ریسیپی آپ کے لیے لے کے نہیں آئی ہوں آج میری تھوڑی تبیت خراب تھی میرا نو دن کا فاشٹ چل رہا تھا تو میں تھوڑی بیمار پڑ گئی اس لیے میں کانپور جا رہی ہوں دکھانے دعوی کرانے تو کوئی ریسیپی تو میں بنا نہیں پائی اس لیے میں نے سوچا چلو راستے کا کوئی بلوگ بنا کر اس میں ڈال دیتی ہوں اپنے چائنل پر تو یہ دیکھئے میں کانپور جا رہی ہوں تو یہ راستہ ہے ہمارے یہاں سے تھوڑا کانپور سے میں تھوڑا آگے رہتی ہوں تو وہی سے کانپور یہ اندر سٹی کے میں گھوس چکی ہوں اب اپنے اور یہ دیکھیں میں اندر جا رہی ہوں یہ بڑی ہیں بہت اچھا ہے اگر یہاں کوئی آتا ہے تو بہت یہاں بہت بڑے بڑے مندر بہت اچھی اچھی چیزیں یہاں پر بھی دیکھنے کے لیے ملتی ہیں تو یہ دیکھیں میں آگئی ہوں ہاؤسپیٹل ریجنسی ہاؤسپیٹل میں میرا علاج چل رہا ہے تو وہاں میں دکھانے آئی ہوں اور اس کے سامنے ایک بوئی ہاں سمال ہے تو اس میں میں نے سوچا چلو چلتے ہیں تھوڑی ساپنگ کر لیتے ہیں بیٹی بھی ہے میری ساتھ میں تو ہم دونوں لوگ سونچ رہے ہیں کہ جا کے کوئی ساپنگ کرتے ہیں جا کے بیٹی میری یہاں خوب کھیلنے بھی لگی تھی بڑی دیر تک وہ کھیلی ہے یہاں پر ہم لوگ بیٹھے رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اس مال میں بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں اور پھر ہم لوگ گئے ہیں اوپر مال میں یہ سارے کھیلاؤنے ہیں اس میں میری بیٹی آرانی خوب اچھے سے کھیل رہی تھی آنے کا نام ہی یہاں سے نہیں لے رہی تھی بڑے مشکلوں سے میں اس کو یہاں سے لے کے آئی ہوں خوب کھیلی ہے میں بھی یہاں پر بیٹھی ہوں کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے زیادہ چلوال پاتی نہیں پھر ہم لوگ گئے ہیں ساپنگ مال میں جا کے ہم نے کرتی ارتی ایک دو خریدی ہیں جا کے اور بیٹی کے لیے میں نے ٹاپ و آپ لیے ہیں دو تین اور زیادہ چیزیں ہم نے لیا نہیں یہ دیکھیں میں نے یہ والی فرانک لی ہے اور پھر میری بیٹی اور اس کے ڈیڈی اور میں سب لوگ اوپر گئے ہیں اوپر اس کے لیے تھوڑے ٹاپ جینز لینا تھا تو اس کے لیے کپڑے ہم لوگ خریدے ہیں یہ دیکھیں یہ گھوس گئی اور دیکھنے لگی جا کے آگے آگے کر کے اس کو تو کچھ ملتا نہیں ہے چھانٹنے پھر اس کو پتا نہیں چلتا کتنے خرید رہی ہے اور اس نے یہ دیکھو اپنے من سے سب کو چوز کر رہی ہے کیا لینا یہ لینا اب اس کو پتا نہیں چلے گا کتنے لیتی ہے دیکھیں اپنے من سے پورا مال گھوم رہی ہے تو دوستو اگر میرا بیڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیج لائک کر دیجئے فٹا فٹا اور سیئر کیجئے دیکھئے کتنے اچھے اچھے یہاں کپڑے اچھے ریٹ میں ملتے ہیں ان کی کوالٹی کپڑوں کی بہت اچھی ہے یہیں سے میں زیادہ تر لے کے جاتی ہوں کپڑے کیونکہ میں یہاں روٹین چیک اپ کے لیے آتی رہتی ہوں نا اپنا دعوہ کرانے تو میں زیادہ تر اسی مال سے ہی ساپنگ کرتی ہوں اور میں نے ہزبینڈ کے لیے بھی کپڑے کھریدے ہیں یہی سے آج آپ کو یہ مال کیسا لگا پلیج جرور مجھے بتانا یہ دیکھئے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے کینٹین میں جائیں گے اور کچھ کھائیں گے پییں گے پھر ہم لوگ گھر کے لیے نکلیں گے کیونکہ یہاں سے ایک گھنٹے کی راستے میں میرا گھر پڑتا ہے اب یہاں سے ہم لوگ نکلنے ہی والے ہیں تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے دوستو تو میرا لگا پلیج لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور میں آپ کو ایسی مجھدار بلوگ بنا کر پھر لاتی رہوں گی دوستو تب تک کے لیے بابا آئے